السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں کیا آپ خواب میں اپنے مرہوم والد کو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرہوم والدہ آپ کے خواب نہ آ جائے یا عزیز اور اقارب میں سے کوئی دوستوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے خواب میں نظر آ جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور آپ کو پوری دیکھنی چاہتے ہیں جو حضرات بھی اپنے مرہوم والدین میں سے کسی کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کی دل کی آرزو ہے تو پھر وہ یہ بات سن لیں کہ خواب انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے انسان چاہ کر بھی اپنی مرضی کے خواب نہیں دیکھ سکتا ہے اور چاہ کر بھی اپنے ناپسندیدہ خوابوں کو بھگانی سکتا ان سے اپنے آپ کو بچانی سکتا اگر وہ نظر آنے والے ہیں تو ان سے نہیں روک سکتا انسان اپنے آپ اس لیے یہ کوشش کرنا اور اس کے لیے وظیفے پڑھنا کہ میرے مرہوم والدین میں سے کوئی مجھے خواب کی میں نظر آ جائے تو یہ سمجھداری نہیں ہے بلکہ سمجھداری کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مرہوم والدین کے لیے اسال سواب کا احتمام کریں صدقات کر کے خیرات کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے تذبیحات پڑھ کے اپنے والدین کے لیے خصوصاً توبہ استغفار کریں خوب استغفار پڑھیں کسرت سے اس کی برکت سے جب مرہوم کو ہماری جانب سے سواب پہنچے گا ہم اس کے لیے اسال سواب کریں گے تو وہ وہاں خوش ہوگا اور اس کا اپنا فائدہ بھی ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور مرہوم کے خواب میں نظر آنے سے آپ کا نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے اور جو خواب میں نظر آئے گا اس کا بھی کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے اور اسال سواب کرنے سے اسال سواب کرنے والے کا بھی فائدہ ہیں اس کے نام عمال میں اضافہ ہو رہا ہے نیکیوں کا اور جس کے لیے اس حال سواب کیا جا رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے کہ اس کو سواب پہنچ رہا ہے اور اس کے وہاں کی حالات اس پر اللہ تعالیٰ نرم کر دے گا وہاں کی سختیوں سے اس سواب کی وجہ سے اللہ اس کو چھٹکارہ نصیب کر دے گا اس لئے میرے بھائی اور میری وہ بہنیں جو اپنے مرہوم والدین کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اس حال سواب کریں ان کے لیے استغفار کریں خود کسرہ سے امید ہے اسی عیسال سواب کی برکت سے جب وہ وہاں خوشحال ہوں گے اور اچھی اور سکون کی حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں بھی دکھا دے خالص خواب میں دیکھنے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھنا یا خالص خواب میں دیکھنے کے لیے وظیفہ کیچنا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے اس لئے اس ویڈیو کو غور سے سن کر اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ